امامِ علی مقام کے سرِ مبارک سے بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا بادِ کربلا کربلا کے بعد بہت سی کرامتوں کا ظہور ہوا اس میں سے کرامت پڑھتا ہوں بات مکمل کرتا ہوں جب کافلہ چاہنے لگا کربلا سے کچھ لوگوں نے کہا گیارہ محرم کو ہی نکل گیا کچھ لوگوں نے کہا بارہ کو نکلا کچھ لوگوں نے کہا تیرہ کو نکلا پھر یہ کہ تمورخین کا معاملہ تو سارے سر جو تھے کاٹ کر نیزے پہ چڑھا دئیے گئے تھے سر نیزے پہ چڑھائے گئے گھمانے کے لئے لوگوں کو ملاد النبی کی بیدت دیکھتی ہے اور اس کے خلاف خوب لکھتے بولتے یہ بیدت نظر نہیں آتی یہ بیدت نہیں ملاد النبی کا جلوس بیدت ہے امامِ علی مقام کا سر جن لوگوں نے نیزے پہ اٹھایا تھا ان پہ بیدت کا حکم نہیں لگتا ان کا امیر المومنین ہونا سلامت رہتا ہے کیا ظلم ہے گوھر فرمائے اللہ حق سمجھنے کی توفیق اتفرہ اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو سن سن کر کے اگر کوئی اپنا بھی متاثر ہو رہے تو اللہ اس کو بھی ہدایت اتفرہ سر کو نیزوں پہ اٹھایا اور بیبیوں کے ہاتھ باندے رسیوں سے پیروں میں بیڑیاں ڈالے گئے امام صلی اللہ عبدین خود کہتے ہیں امام محمد باکیر اور حضرت زید سے کہ جب مجھے کربلا سے لے جایا گیا تو اس وقت میرے گلے میں ٹاؤک ڈالا گیا ٹاؤک لوہے کا ہوتا ہے اور اس میں سوئی کی طرح جو ہے وہ نوکیلے تیر نکلے ہوتے ہیں اور کئی دن کا بیمار ہیں وجود اور اٹھنے کی طاقت نہیں ہے ہاتھوں میں ہٹکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں ہیں اور گلے میں ٹاؤک ہیں اور اونٹوں کی نکل امام زہن اللہ عبدین کے ہاتھ میں دی جاتے ہیں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے لے کر اٹھ کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو گر جاتے ہیں جب گرتے ہیں تو پیٹ پر چابک پڑتا ہے پیر نصیر الدین نصیر نے اپنے مقتے میں لکھا تھا بلکہ پورے کلام میں دو شعر پڑھتا ہوں انہوں نے کہا تھا تماشے مار لو خیم جلالو قید میں رکھ لو تماشے مار لو خیم جلالو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوہ زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوہ زہرائی نہیں جاتی اور پھر کہتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ عداب ہوتے ہیں کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی سرکار امام زین العابدین سید سجاد زنجیر پہنا کر اور ہاتھ میں اونٹوں کی نکیل دیکھ اور بیبیوں کو رسیوں سے بان کر اونٹوں کی ننگی پیٹ پر بٹھا جب کافلہ جانے لگا تو سیدہ زینب نے کہا کچھ سنتے تو نہیں وہ ہماری ایک تو سن لو کافلہ جا رہا ہے شہیدوں کے قریب سے لے کر کے چلو آخری میں زیارت تو کر لیں کٹی پٹی لاشوں کی لاشوں کے کٹی پٹے ٹکڑوں کی لاشیں ان کی زیارت تو کر لیں موررخ لکھتا ہے کہ جب سیدہ زینب اور وہ کافلہ ان کٹی پٹی لاشوں پر آیا تو سیدہ زینب پاک نے مدینہ کی تفرق کر کے کہا نانا جان آپ پر فرشتوں کے اور درود بھیجنے والوں کے درود و سلام ہو آپ کے اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر دیکھو اپنے حسین کو جس کو کندے پہ بٹھاتے تھے جس کے لئے سجدیں طویل کرتے ہیں آج وہ کٹی پٹی لاشوں کی شکل میں پڑا ہے اس پر خاکڑ رہی ہے اس کو نہ کفن ہے نہ قبر ہے یہ کہہ کر سیدہ پاک رو پڑی ایسا روئی دوست اور دشمن سب کی آنکھوں میں آنسو آگئی اس کے بعد جب یہ کافلہ چلا تو کافلہ چلتے چلتے مورخین لکھتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں سفر کوفہ میں اور بعض لوگ کہتے ہیں کوفہ کے بعد سفر دمشق میں جب وہ سر نیزے پہ تھا امام حسین کا تو اس وقت اچانک جس کے ہاتھ میں نیزے پہ تھا اس کے ہاتھ پر ایک کپ کپی تاری ہوئی اور نیزہ چھوٹا اور چھوٹ کر زمین میں دھس گیا جب زمین میں دھسا تو گڑ گیا اب جب گڑ گیا تو لوگ اس کو نکالنا چاہتے ہیں کئی لوگ مل کے کوشش کرنے نکالنے کی لیکن وہ نکلتا نہیں شمر کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا شمر حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ ہاتھ سے گر کے گڑ گیا ہے اٹھاتے تو اٹھتا نہیں شمر کی ہمت نہیں ہوئی سر حسین تک جانے کی امام زین العبدین کے پاس آئے اور کہا علی امام زین العبدین کا اصل نام علی ابن حسین ہے کہا علی تیرا باپ چلتا نہیں وہ رک گیا ہے دشمن ہے دشمن کو بھی یہ کہنا پڑا کہ تیرا باپ چلتا نہیں وہ رک گیا ہے مطلب قافلہ حسین اب بھی یزیدیوں کی مرضی پہ نہیں چل رہا ہے قیادت اب بھی آل رسول کر رہا ہے اب بھی سید قیادت کر رہا ہے آپ اندازہ فرمائے تو کہا تیرا بابا چلتا نہیں رک گیا اس سے بول کہ وہ چلے گی اور اگر وہ نہ چلے گا تو تجھ پر اتنے چابت برساؤں گا کہ تیرے باپ کی روح کانپ جائے گی امام زین العبدین نے فرمایا میرے بابا ایسے نہیں رک سکتے وَلَا تَقُولُ لِهِمَا يُقْتَلُو فِي سَبِلِ اللَّهِ عبَاد میرے بابا یوں نہیں رک سکتے دیکھو تو سہی کافلے میں جتنے لوگ چلے تھے کربلا سے اتنے سب موجود ہیں یا کوئی چھوٹ گیا تو جب کافلے پہ نظر کی گئی تو جو سب سے چھوٹی شہزادی تھی شہزادی سکینہ کا اونٹ شہزادی سے کھالی تھا شہزادی سکینہ کافلے میں نہیں تھی تو کہا وہ بچی نہیں ہے سکینہ فرمایا میری پھپی امی کے ہاتھ کھول دو پیروں کی بیڑیاں نکال دو میری پھپی میری بہن کو تلاش کر لے گی اور سنو جب تک میری سکینہ نہیں ملتی سرِ حسین تم اٹھا نہیں سکتے اور پھر سیدہ زینب پاک کے ہاتھ کھولے گئے پیروں کی بیڑیاں نکالی گئی اور پھر سیدہ زینب پاک مورک لکھتا ہے اس جنگل میں جہاں سے کافل آیا تھا پیچھے 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 چلتی ہوئی سکینہ کہاں ہو سکینہ سکینہ کہاں ہو میری بیٹی ادھر آؤ کہاں ہو یہ کہتے کہتے آگے بڑھی تو کیا دیکھا جنگل میں گھنے جنگل میں ایک برقہ پوش خاتون ہے اور وہ سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہے اور سکینہ کے آسو پوچھ رہی سیدہ سکینہ کو پیار دے رہی تسلیہ دے دل بہلا رہی ہے جب پہنچی سیزادی زینب نے سلام کیا اور سیدہ سکینہ کو لے کر سینے سے چھمتا ہے اور پھر اس برقہ پوش سے کہا اے خاتون اس درندگی کے ماحول میں کوئی حسین کی یتیم سے پیار تو نہیں کرتا بالیاں چھین لی گئیں چہرے پہ تماشیں مارے گئیں ہاتھوں میں رسیاں بان کے ڈال دیا گیا اونٹوں کو زور سے دوڑا کر گرا دیا گیا تو کون ہے جنگل میں ہمتردی کرنے والی حسین کی یتیم بچی پر پیار کرنے والی تو کون ہے آنسووں کو خوشک کرنے والی تو کون ہے جب اتنا کہا تو پھر نقاب پوشٹ نقاب الٹ کے کہا بیٹی پہچانا نہیں بیٹی پہچانا نہیں تو جب نقاب الٹر کا بیٹی پہچانا نہیں تو وہ کوئی اور نہیں تھا وہ سیدہ کائنات مخدومہ فاطمت الزہرہ کی ذات تھی اور اس کے بعد سیدہ زینب کو آنکھیں جھپ کی اور یوں لگا جیسے کوئی خواب تھا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد سر امام کی بہت سی کرامت ہو گا بلاخر اس کے بارے میں روایتیں اسقلان میں اسے ایک مقام پہ دفن کیا گیا امام عبدالواب شارانی لے اسقلان میں دفن کیا گیا اسقلان میں چھٹی صدی ہجری میں چھٹی صدی ہجری میں جب انگریزوں کا قبضہ ہوا انگریزوں نے قبضہ کیا تو مصر کے فاطمیوں کو یوں لگا کہ اسقلان میں سر امام دفن ہے اگر انگریز اس کو نکال کر اس کے ساتھ بے حرمتی کریں تو بڑا مسئلہ ہوگا وہ فاطمی جو مصر کے تھے وہ رہل سنت سے نہیں تھے لیکن وہ آل البعیت سے دعویٰ کرتے تھے محبت کا تو ان لوگوں نے ان حکمرانوں سے بات کی اور بات کر کے کہا جتنی چاہے رقم لے لو لیکن ہمارے حسین کا ہمارے رسول کے نانا ہمارے رسول کے جو نواسے ہیں ان کا ہمارے رسول کے نواسے کا سر اسقلان میں دفن ہے اسے ہمیں نکالنے کی اجازت دے دو امام عبدالوحاب لکھتے ہیں کہ اب چھٹی ہجری چھٹی صدی ہجری چلے یعنی کہ ہجرت کو چھ سو سال پورے ہونے کو تھے انہوں نے اجازت دے دی بڑی رقم لے کے امام کے قبر انور جو سر کی قبر انور تھی اس کو کھولا گیا تو سر مبارک سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور جب سر نکالا گیا تو ایسے ہی خون تپک رہا تھا جیسے شہادت کی وقت تپک پھر جیسے دولہ کی بارات آتی ویسے بارات کی شکل میں اس سر کو جلوس کے ساتھ لیا گیا اور پھر وہاں کے حاکم نے ایک آبنوشی کرسی تیار کی ریشم رکھا مشک رکھا کافور رکھا اور پھر بڑے احتمام کے ساتھ مصر میں لا کر کے امام علی مقام کے سر مبارک کو رکھا تو زیادہ تر اہلِ کشف کا کہنا یہ ہے امام عبدالوحاب شارانی کے کہنے کے مطابق کہ امامِ حسین کا سرِ اقدس مصر میں موجود ہے اور جو زمانے کا گوث ہوتا ہے گوث وہ ہر دن امامِ علی مقام کے سرِ مبارک کے مزار کی حاضری کرتا ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں ہر منگل کو حاضری کرتا ہے اس سلسلے میں وہ ثبوت کے طور پر ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جامِ اظہر کے ایک بہت بڑے شیخ تھے جو صاحبِ کشف تھے وہ ایک محدیس سے گفتگو کرتے بیٹھے تھے اچانک گفتگو کے دوران وہ ادھوری گفتگو چھوڑ کے اٹھے اور اٹھنے کے بعد وہ سرِ امام کا مزار جیدہ رہے ادھر دوڑ پڑے تو دوسرے جو محدیس صاحب تھے انہوں نے اس بزرگ کے پیچھا کیا ان کا پیچھا کیا اور جب پیچھے گئے تو کیا دیکھا کہ امام کے سرِ اقدس کے مزار پر ایک بزرگ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے تو یہ بھی جا کر پیچھے کھڑے ہو گئے کون وہ جو صاحبِ کشف بزرگ تھے تو محدیس صاحب ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور جب دونوں کی دعا پوری ہوئی تو محدیس صاحب چاہتے تھے کہ ان کو پتا نہ چلے اور میں اپنے مقام پر پہنچ جاؤں پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ نکلے اور چھپ کر دیکھا کہ وہ جو پہلے بزرگ دعا کر رہے تھے اس بزرگ نے ان کے ہاتھ چومے چہرے پر ملے اور اس کے بعد نکلے نکلنے کے بعد جب پہنچے تو یہ جا کر وہاں بیٹھ گئے تو پوچھا آپ مزارِ امامِ حسین پر گئے تھے کہاں تجھے کیسے پتا چلا کہاں میں پیچھے ہاں لیکن آپ کو علم نہیں ہونے دیا تو کہا وہ بزرگ جن کے ہاتھ چومے کون ہیں تو کہا منگل کو آتا ہے ہفتے میں ایک دن یہ امامِ عالی مقام کے سرِ اقدس کی کرامت ہے اور بھی بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوا آج تک وہ سلسلہ جاری ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امامِ عالی مقام کے دامر سے وابستہ رکھے بزرگوں کے نقش قدم پر رکھے اہلِ سنت و جماعت کا مسئلہ یہی حق ہے یہی سچا ہے صحابہ کا احترام آل البیت کی تعظیم اولیاء اللہ کا عدب اپنی زندگی میں قائم رکھیں اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں تیرے گلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے